نمسکار میں ہوں سچن بھارت پاکستان پر جیت کی پچانسویں سالگیرہ کا جشت منا رہا ہے ویجے دیوز آپ سب کو مبارک آج سے اگلے ایک سال تک جیزت کا یہ جشت منا جائے گا جیت کے جشت کے شروعات پردھر منتری نریندر موڈی کریں گے پردھر منتری آج سوننیم ویجے مشال کو پراجبلت کریں گے نیشنل وار میموریل سے پراجبلت چار سوننیم ویجے مشال ویجے مشال دیش بھر کے الگ الگ حصوں میں جائیں گی چار سوننیم ویجے مشال دیش کے چار دشاؤں میں جائیں گی اور ویجے جوتی یاترہ ایک سال بعد دلی میں پوری ہوگی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے خبر کیا ہے پاکستان پر بھارت کی جیت کی پچاسویں سالگیرہ ہے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں اور بھارت اسی کا جشت منا رہا ہے آج سے اگلے ایک سال تک منایا جائے گا جیت کا جشت جیت کے جشت کی پردان منطری نریندر موڈی شروعات کرنے والے ہیں آج سوننیم ویجے مشال کو وہ پراجبلت کریں گے شہیدوں کو شرطانجلی دیں گے کچھ ہی دیر بعد وہ نیشنل وارن میموریل پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد چار الگ الگ دشاؤں میں ویجے جوتری یاترہ کو وہ روانہ کریں گے تین دسمبر انیس سو اکھتر شام پات بجے پاکستان کے لڑاکوں ویماروں نے بھارت کے گیارہ اربیسوں پر ایک ساتھ تھملہ کر دیا 25 سال سے بھی کم سمیہ میں دونوں دیشوں کے بیچ تیسرا یدھش شروع ہو گیا تھا کچھ ہی گھنٹے پہلے پاکستانی ہوای جہازوں نے ہمارے امرتصر، پتھانکوت، شری نگر، اونٹیپور، اترلائی، جوتپور، امبالا اور آگرے کے ہوای ادو بربم بازی کی 1971 کی لڑای کی سب سے بڑی وجہ تھی پوروی پاکستان پر پاکستانی سینہ کا زل ڈسمبر 1970 میں لاکھوں کی سنکھیا میں پریشان بانگلہ بھاشی لوگ بھارت میں شرن لے 27 مارچ 1971 کو تتکالین پردھرمنٹری اندرہ گاندھی نے پوروی پاکستان کی آزادی کو بھارت کا سمرتھن دیا پورا پوروی پاکستان جنرل یہایا کھان اور پاکستانی فوج کے ظلموں کا خلاف کھڑا ہو گیا تھا بنگالیوں کی جن سینہ مکتی واہینی کا ساتھ دینے کے لیے مطر واہینی یعنی بھارتی سینہ میدان میں اتر گئی ترنت یدھر شروع کرنے کے رازنیتک دباؤ کے باوجود آرمی چیف سیم مانکشہ نے پاکستان پر حملے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کیا اور لڑائی شروع ہونے کے پہلے تین دنوں میں ہی بھارت نے پوروی پاکستان کی وائو سے نہ اور نو سے نہ دونوں کو تباہ کر دیا تھا میں آشتے آشتے کر کے لڑائی سے پہلے میری فوج اندر جاتی دی مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یایا کھان جلدی نراز ہو جائے جب تک میں بالکل نہیں تیار پورا پلاننگ تھا کس طرح کرنا کس طرح سیدھا آنا دیکھا کی طرف 1971 کے یدھو کی شروعات کرنے والی پاکستانی وائو سے نہ کا بات کے دنوں میں پتہ تک نہیں چلا انڈین ائر فورس کے ویماروں نے چار ہزار سے زیادہ اڑانے بھری اور نقصان سے بچنے کے لیے پاکستان کی ائر فورس نے اٹیک کرنا ہی بند کر دیا تھا بھارتی نو سے نہ نے بھی پاکستان پر دو گھا تک حملے کی تین اور چار دسمبر کی رات پاکستانی پندوبی گازی کو وشاکہ پتنم بندرگاہ کے پاس جبا دیا اور کراچی میں پاکستان نیوی کے ہیڈکوارٹر پر حملہ اتنا گھا تک تھا کہ تیل ڈیپوں میں لگی آگ تو سات دنوں تک جلتی رہی اس سے پہلے پاکستان ورش 1947 اور ورش 1965 کی لیلائی ہار چکا تھا پھر بھی اس گلت تہمی میں تھا کہ اس بار بھارت کلائی کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جلد ہی اس کا یہ بھرم بھی دور ہو گیا پوروی پاکستان کی سرکار کی ایک میٹنگ دھاکہ کے گورنمنٹ ہاؤس میں ہونے والی تھی جس کی خبر بھارتی اسینا کو مل گئی لیکن نہ تو حملے کی تیاری کا وقت تھا اور نہ ہی گورنمنٹ ہاؤس تک پہنچنے کا نقشہ تھا تھا تو کیوالیک ٹورسٹ میں اس کے باوجود بھارتی ویوسینا کا حملہ اتنا سٹھیک تھا کہ گورنمنٹ ہاؤس کے چھت تک اڑ گئی اور اسی کے ساتھ چور ہو گیا بھارت سے کئی مہینوں تک لڑنے کی ڈینگ ہانکنے والے جنرل نیازی کا حوصلہ بھی پوروی پاکستان کو آزاد کرنے کی جنگ میں بھارت کے تین ہزار آٹھ سو اکیاون سینک شہید ہوئے لیکن پاکستان کے نو ہزار سے زیادہ سینک مارے گئے تھے بھارت نے پاکستان کو لگتار تیسری بار ہرا دیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دی کرسٹ محمد شاہ زیمی تھی تو یہ وجہ دیوس اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آنے والی جنریشنز کو آنے والی نسلوں کو ہمیں یہ ایک سوگات ضرور دینی ہوگی تب ہی وجہ آترا کی شروعات ہو رہی کہ وہ بھولے نہ اس ادم میں ساحس کو اس ادم میں بالیدان کو اور بھارتی سینہ کے اس گورب کو کہ ایک سینہ ایسی بھی ہے جو اپنے ادم میں کے لیے اپنے ساحس کے لیے اور کسی کو ہو رہی پریشانی کے لیے پڑوس میں ہو رہی پریشانی کے لیے اگر کسی پڑوسی نے مدد مانگی تو نہ کہول مدد کی بلکہ اپنا بالیدان دے کر ایک الگ ملک بھی اس کے لیے ایک الگ محفوظ ملک بھی اس کے لیے بنوا دیا بانگلہ دیش منیش شکلہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش کتنی دیر میں یہ کارکرم شروع ہونا ہے خود پردار منتری پہنچیں گے رکشہ منتری پہنچیں گے اس وقت کی تصویر دیکھیں اس وقت کی جو ہم بات کریں تو ابھی پردار منتری کا روٹ لگنے والا ہے اور لگتا ہے کہ تھوڑے دیر میں پانچ سات ملٹ میں ہی پردار منتری نیشنل وار میموریر پہنچنے والے ہیں اور اس سے پہلے رکشہ منتری او سی ڈی ایس بھی وہاں پہ موجود ہوں گے اور جس طریقے سے آپ نے بات کی سچن کی جو پچاس سال پورے ہونے والے ہیں جو جس طریقے سے ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کرایا اور جو آنے والی پلڈی ہیں وہ یاد رکھیں وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ ہماری سینہ کا کتنا گوروشالی اتحاس رہا ہے اور یہ صرف انیس سو اکتر کے لڑائی کے بات نہیں ہونی چاہیے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایل ایسی سے لے کر کے ایل ایسی ہماری سینہ دشمن کی جو بھی ساج سے ہیں اس سے نپٹ رہی ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے اور اپنے حوصلے سے ان کو پست کر رہی ہے اگر انیس سو اکتر کی بات کریں تو آج دو لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے آج جو ہے بھارتی سینہ بسانتر دیوس بھی بناتی ہے یعنی جب پسچمی پاکستان جو ہمارا پسچمی حصہ ہے وہاں پر پاکستان سے لڑائی ہوئی تھی جب پاکستان کو امریکہ سے ٹینکس ملے تھے پیٹنٹ ٹینکس اور امریکن یہ جو ٹینکس تھے اس کی بطول پاکستانی سینہ کو لگتا تھا کہ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں دلی تک پہنچ جائیں گے وہ ہمیں ہرا دیں گے اور وہاں ان ٹینکوں کو کبرستان بنایا تھا بسانتر جو ندی ہے اس جگہ پر ہماری سینہ نے اور اس لئے بسانتر دیوس منائی جاتا ہے ویجید دیوس تو منائی جا رہا ہے اور یہ لڑائی اپنے آپ میں بڑی تھی کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 93 ہزار کسی دیش کے سینک ید بندی بنے ہو تو یہ دکھاتا ہے کہ کس ججبے کے ساتھ کس ہمت کے ساتھ لڑائی لڑی گئی تھی دو فرنٹ پر لڑائی ہو رہی تھی جہاں ایک طرف ہم بنگلہ دیش کو آزاد کرا رہے تھے پاکستانی سینہ لگاتار وہاں پر ظلم کر رہی تھی لوگ پریشان تھے لوگ انزار کر رہے تھے ان کو مدد کرے اور بھارتی سینہ نے بنگلہ دیش جو آج کا بنگلہ دیش اس وقت تو پوری پاکستان تھا اس کے اندر جا کر کے پاکستانی سینہ کو ہرایا تھا پاکستانی سینہ بھاکڑی ہو تھی اور اسی سمیں جو پاکستانی سینہ ہے اس نے ہمارے جو پسچمی سیما ہے ادھر سے بیٹاک کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دو طرف سے لڑائی ہو تو ہماری سینہ بیٹ جائے وہ زیادہ سپریئر تھے کیونکہ ان کے پاس تمام مارڈرن ویپنز تھے لیکن ہم نے دونوں فرنٹ پر لڑائی صرف چودہ پندرہ دنوں میں ختم کر دی تھی اور آج بھی پردان منتری بھی چاہتے ہیں دیش بھی چاہتا ہے ہم اب کی بات کرتے ہیں جب ہمارا کبھی بھارت چین سٹینڈ آف ہو یا پھر کوئی اور بات ہو آپ اس وقت دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینہ جب سے اتنی پروفیشنل اور وشوکی جسے کہتے ہیں کہ سب سے آدھنکتم اور سب سے پروفیشنل سینہوں میں اس لیے گنا جاتا ہے آپ اس وقت بھی دیکھئے کیا پلاننگ ایک دم سٹیک طریقے سے اور ایک ٹیبل پر ایک ٹیبل پر ایک سینہ کے جنرل کو لے آئے اور تیرانوے ہزار سینکوں کو سرنڈر لگ بگ پوری سینہ کو سرنڈر کرا لیا یہ اپنے آپ میں انوٹا ہے اپنے آپ میں گورمائی ہے تیش ٹک کو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سیوات صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ گرمیت سنگھ جی ہیں اور ہمارے ساتھ جیڈی دیویدی بھی ہیں سب سے پہلے گرمیت سنگھ سے ویجے دیوست کی بہت بہت شب کامنا ہیں اور جتنا یاد کیا جائے جتنا اس لیگسی کو آگے بڑھائے جائے سر اتنا سینہ گرم سے چوڑا ہوتا ہے کہ ایک ایسی سینہ ہے ہم اس سینہ کے جسے کہتے ہیں کہ اس سینہ کی رکشہ کے تلے رہتے ہیں وہ سینہ جو ایک جنرل کو ناکیول سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے ایک دیش کو ہرا دیتی ہے بلکہ ٹیبل پر لا کر کے تیرانوے ہزار لفعہ ایک پوری سینہ کو سرنڈر کر دیتی ہے پھر اسے چھوڑ بھی دیتی ہے بلکہ سرنڈر پہلے تو آپ کو آج کے مہادیوز کے ایک شب کامنائے اور جہن آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ یہ دو تیرہ دن کا یودھ تھا اور اس کے اندر میں دو وجہ حاصل ہوئی وہ صحیح لفظوں میں ایک مہا وجہ تھی اور ایسی عدد میں ساہس اور شورے کا اور ویر غاتہ کا پریچے تھا کہ پورے ویس کو ایک نیا ہی ایک لیسن ملا کہ کس پرکار ایک پاکستان کو جو اتی اچار کے رستے پہ تھا جو غلط رستے پہ تھا اس کو کس پرکار دو ایسوں میں توڑا ایک نئے راشتر کا نرمان کیا نائنٹی تھری تھاؤزنڈ جو پرزر آف بار پاکستان کبھی بولے گا نہیں ایک دم اس کو پون رکھ سے توڑ دیا اس کی جو آدھی نیوی وان فورت ائر فورت اور وان تھرڈ آٹی کو ایک دم برباد کر دیا جس پرکار سے آرمی نیوی ایر فورت نے جیت حاصل کی وہ ایک الگ ہی ایک ست مچ میں پوچھے تو سورنیا ہے اور سورنیا ہے اور ایک ایسی بھی گاتا جو آنے والی جتنے بھی ہمارے بھارتیاں ہیں اس کو یاد کریں گی کہ کس پرکار سے بھارتیاں سے نہ دیں ایک الگ ہی ایک ریکارڈ بنایا دیکھیں اگر آپ آرمی کے پوائنٹ او بیو سے دیکھیں تو اکتالیس پیٹل آنر اور چار چھےڑڈ آنر اس یود میں تھے اور جس پرکار آپ نے بتایا کہ بسندر کا جو یود تھا جو چھاپ پونچ ڈیڑا بابا رانک اور لوگیا والا تو کون نہیں جانتا ہے ایک سو بیس ڈوان اور دوسری طرف تین بٹالین اور ایک ٹین کی ریجیمنٹ اور کس پرکار سے ان کی سب ٹینکوں کو ایک دم پرپاد کر دیا یہ جتنی بھی لڑائییں تھیں چاہے وہ اس پاکستان کے اندر میں تھیں جا اپنا ویسٹن بورڈر کے اوپر میں تھیں ایک ایک مثال تھی ادھر میں ساہر کی بھارتیا سینہ کے شوریہ کی اس کے اندر میں چار پرامیر چکر اور سیونٹی فائیو ماہوی چکر دیئے گئے ایک اپنے شوریہ کو نمند کیا دیکھئے اس کے اندر میں جو بلیتان جو قربانی بارتیا سینہ کو نے دی ایک سو پانچ آفیسرز وان ففٹی نائن جے سیو اور چار ہزار چار سو ساٹھ جوانوں نے اپنے پرانوں کی آؤتی دی دیکھئے یہ بلکل الگ ہی ہے جائے ہیں اور ہر بارتیا کو اس پر ناز ہونا چاہیے اور دیکھئے کسی دیش کے نائنٹی سری تھاؤنڈ پریزنٹ او وار کیا سبت ملنا چاہیے تھا اس کو اس کی تو ایک دن پورا پورے اس کے وان تھرڈ آرمی کو برباد کر دیا ایک دن وان فورت ائر فورس کو سیوانٹی نائن ائرکرافٹ کو برباد کیا اور جو چار دسمبر اور آٹھ دسمبر والے دن کے اندر میں نیوی نے کبال دکھایا دیکھئے یہ بلکل الگ ہی دو ڈسٹروئے ہیں ایک مائنس پریپر ایک سمرین تین پٹرول ویسل اور سات گن بورٹس کو برباد کیا یہ جو سینک اور جو ملٹری گاتھا کے اندر میں یہ چیپٹر ہے یہ بلکل الگ ہے آپ نے بلکل ٹھیک پتایا کیا لیڈرشپ تھی کیا سوچوچار تھا کیا پلاننگ تھی کیا پرپریشن تھی ایک ایک پہلو کو نظر رکھا چاہے وہ ڈپلومیسی تھی جتنے بھی ایلیمیٹ آف وار تھے سب نے اس پہ حصہ لیا اور آپ بہت خوشی ہے کہ آج کے دن میں ہمارے پردان منزلی اس کو سپرن ویجے مشال میں اور جو چار پرمویر شکر جہاں سے وہ آتے ہیں وہاں پر جائیں گے وہاں کے ذرتی کی وہاں کے جو وٹی ہے ان کو لے کر اور جس پرکار سے یہ پچاسپے سال میں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ خوشی جو ہے کیونکہ آپ تو وار ویٹرنز ہیں آپ تو کہتے ہیں پروفیشنلز ہیں آپ تو ڈیکوریٹڈ آفیسرز رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کہ سیوات صاحب یہ خوشی اس لیے بھی شاید دھگنی ہو جاتی یہ سیلیبریشن اس لیے بھی بنتا ہے آج یہ سیلیبریشن وار میموریل سے شروع ہو رہا ہے وہ وار میموریل جو کی آزادی کے بعد سے بھارت کہتا آیا ہے بھارت کے جسے کہتے ہیں ڈیکوریٹڈ آفیسرز کہتے آئے ہیں ایک وار میموریل بھارت کی اس عدم میں سینہ کے لیے ہونا چاہیے جس میں ہر سینی کی شورے گاتھا یا اس کا نام لکھا ہو صرف ورلڈ وار والا انڈیا گیٹ نہیں ایک ایسا وار میموریل بھی ہونا چاہیے اور آج وہاں سے اس نئے وار میموریل سے جب اس جاترہ کے شروعات ہوگی یہ شاید سونے پر سوہا گا ہے بلکہ ٹھیک بولا سچین اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج یہ وار میموریل بھارت کی انڈیپینڈنٹ بھارت کا ہے اور اس میں سوریا گاتھا لکھی ہوئی ہے ہر جوان کی جس نے بھارت دیش کے لیے اپنی جان نشاور کی ہے بھارت کے لیے قربانی کی ہے جو بات چیز بتا رہے تھے کہ یہ جو بنگلہ دیش کا لیبریشن تھا اور جو انیس سو اکتر کی لڑائی تھی اس کے اندر تین چار چیزیں ایسی ہوئی جو کی پورے ورلڈ میں پہلے نہیں ہوئی تھی یہ یاد رکھنا پال ہاربر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جیپینیز نے امریکہ کی شپس کو ڈسٹروئی کیا تھا کسی اسی پرکار سے ہم نے ہماری نیوی نے کراچی کا جو پورٹ تھا پورا برباد کر دیا تھا اس کا چالی پرسنٹ آئین اور اس کی جو بھی شپس وغیرہ کھڑی تھی ان کو ہم نے برباد کر دیا ان کو پتا بھی نہیں چلا تو تب بھی ان کے گھٹڑے ٹھوک گئے تھے تین اور چار جو آپ کے دسمبر کے بعد اور ہم نے پورا کا پورا جو آریبین سی ہے اس کو بلوک کر دیا پاکستان کے پاس کوئی بھی سادن آنا بند ہو گیا یہ ایک بہت بڑی پہل تھی اور یہ ایک اتنا نیول آپریشن جو ہے سرن سبدوں میں لکھا جائے گا اور جو دوسرا ہم نے کاروائی کی کہ بہت جلدی ہی پاکستان کے اندر ہم نے ایسی سٹیٹیجی بنائیں ایسی پلاننگ بنائیں کی بینہ کسی دھیان دیئے ہوئے ڈاکہ کے اندر ہم دس دن کے اندر پہنچ گئے اور تیرہ دن کے بعد ہم نے ان کے گھٹڑے ٹکا دیئے جنان میں ہزار جو جوان کے ساتھ جنرل نیاجی نے یونی لیٹرلی آن کنڈیشنلی سرنڈر کر دیا یہ سنسار کے اندر کہیں نہیں ہوا تھا سیکنڈ ورڈ ور کے بعد تو یہ ایک چیز سونے میں سواکا ہے اور یہ درساتا ہے اس کے بعد آپ سمجھیں کہ سچن اس کے بعد بھارت کا منوبل ہر دم اوپر رہا اور ایک سائق توڑ دیا اپنے پاکستان کی جو وہ ہر دم کہتے تھے کہ امریکہ سے ہتھیار آئیں گے امریکہ سے ہم پیٹنٹ ٹینک لیں گے ہم نے سب کو نش کر کے دکھا دیا اور جو بھارت کی وائیو شینہ تھی اس نے جو تین چار دسمبر کے بعد جب پاکستان کی وائیو شینہ نے اٹیک کیا جب ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ان کے اوپر ان کی ائر فیلڈ ڈسٹروئی کر دی اور دس دن کے بعد پاکستان کا جاد اڑنا ہی بند ہوگا اتنا گھبران تھی ان کو تو یہ جو آپریشن ہوئے تھے انیس سو اکتر میں یہ دیش یاد رکھے گا آنے والے سمیہ میں جو نئی پی ڈی ہے اس کے لیے ویر گاتھا ہے اچھا اس وقت اوفیسس کا پہنچنا اور اس وقت بڑے بڑے ادھکاریوں کا پہنچنا وہاں پر شروع چکا ہے کچھ دیر میں جیسے کی مہنی شکلانے کا روٹ لگ چکا ہے پردھر منتری بھی یہاں پر پہنچیں گے رکشہ منتری یہاں پر پہنچیں گے پردھر منتری نے ٹویٹ کر کے اس ویجی دیوز کی مبارک بات دی ہے ویجی جوتری یادرہ ایسا نکالی جائے گی جو کی چاروں دشائے میں جائے گی مہا ویجی کی یہ سورن گاتھا ہے اور اس وقت ہم یہ لائیو تصویریں نیشنل وار میموریل سے دیکھ رہے ہیں اور کندر تیش ٹکو یہ اپنے آپ میں اس لیے بھی یوں کہیں کہ ایک انوٹھا وار فیر ہسٹری کا لیسن اس لیے کہ آپ کسی کنٹری ایسا نہیں کہ کوئی کنٹری کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور اسے اٹیک کر رہے ہیں آپ اپنی سویرنیٹی تو جانتے ہیں لیکن آپ کے پڑوس میں بیٹھا پڑوس کا ایک شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے اس پر ظلم اتنا کیا جا رہا ہے وہ آپ سے مدد مانتا ہے وہ آپ کے آ جاتا ہے مدد مانتا ہے اور آپ اس کی مدد کے لیے اپنی جان یو چھاور کر دیتے ہیں دیکھیں نائنٹین سیونٹی ون انڈو پاکستان جو وار تھا یہ آپ اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی عدود وار تھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی ڈیسائیسیو ویکٹری کسی بھی دیش نے کسی کے اوپر نہیں پائی کیونکہ ایک دیش کو دو حصے میں بانٹنا اور اس کو پھر انڈیپینڈنٹ کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا یہ اور یہ پرفیکٹ ویکٹری تھی اس میں دو تین چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمارے ملٹری مینیولز میں بھی آ چکی ہیں سب سے پہلے جو تھی یہ پولٹیکل ملٹری کارڈینیشن جو تھی بہت ہی زبردست تھی آپ نے خود ہی اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ جب جنرل مینک شاہ کو بتا دیا گیا تھا کہ مارچ کی اندر جہاں اپریزنگ شروع ہوئی پاکستان میں تو پردان منتری نے سیم مینک شاہ کو بولا تھا کہ آپ جائیے ان کو انڈیپینڈر کرا جن کی مدد کیجئے تو جنرل مینک شاہ نے بلکل منہ کر دیا کہ ان فیکٹ انہوں نے یہ شبد کا پریوض کیا کہ اگر آپ ابھی جائیں گے تو ہو جاؤ گے آپ پراجے کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس ٹروپس نہیں ہمارے پاس ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہمارے پاس جو کارڈینیشن کرنا ہے جو کانسنٹریشن کرنا ہے وہ سب دیکھنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کیا آپ میرے کو یقین ڈلا سکتی ہو کی چائنہ انٹرفیر نہیں کرے گا تو جب ان سوالوں کا جواب تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ سمائی نہیں ہے بنگلہ دیش پر ہم پاکستان کو رحم کر گا ہم تو یہ جو کارڈینیشن تھی اس میں کسی نہیں تو کوئی بھی پولیٹیکل بوس ایگو میں آجاتا اہنکار میں آتا تو بولتا نہیں نہیں آپ نہیں ابھی جانا ہے لیکن یہ دوسری بات میں آپ بتاتا ہوں کہ حالان کی انہوں تو انٹیگریشن اتنی زیادہ نہیں ہوئی تو سنرجی بھی اتنی زیادہ بلڈ اپ نہیں تھی بکہ سیری ایس تو تھا ہی نہیں تب بھی نیوی ایر فورس تو پیسے ہی دن پاکستان میں ختم ہوا تو جب آپ کے پاس آئر کور ہی نہیں تو وہ بلکل ورنرے بل ہوگئے اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں آج کل جو ہمارے جنرل سے ان کو سٹڈی کرنا چاہے جو ہمارے اس وقت سیکٹر کی ملٹی لیڈرشپ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو اتنی زبردست تھی اتنی سکل تھی اتنے ڈیڈیکیٹڈ سولجز تھے وہ کہ انہوں نے ہر ایک انیشیل جو وار میں دکھانا چاہیے وہ دکھایا اور جلدی سے جلدی کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر وہ تیرہ چودہ دن سے زیادہ اس کمپین میں لگائیں گے تو امریکہ ضرور انٹرڈ کرے گا اتنے کم دنوں میں اور اس وقت ہم اکتر کے بھارت کو یاد کرتے ہیں مطلب آج ہم دوزار بیس کے بھارت کی بات کرتے ہیں وہ اکتر کا بھارت تھا اب اس وقت دیکھیں اتنے کم دنوں میں ناکیول پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا بلکہ مارڈن وارفیر ہسٹری میں ایسا اگزیمپل نہیں ہے نہ ہوگا کہ آپ تیریان میں ہزار پریزنر آف وار کو ایک ٹیبل پلا کر سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں وان ترڈ آرمی کو ڈسٹروائ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کا پڑوسی پریشان ہے اور وہ آپ سے مدد مانتا ہے لیبریٹ کروا دیتے ہیں بانگلہ دیش کو یہ ہے ہماری سورنیم ویجے گاتا لگاتار جاری رہے گی یہ لائیو تصویر اس وقت پریزنٹنگ بی نیوز ایپ آفیلیبل آن گوگل پلے آن ایپ سوڈ ڈاؤنلوڈ ایپ آن